اے تذکر یومان کنتا تعانق دمعت الفکر تناج اللہ فی صبر و ترجو رحمتا تسری میں عورت پر یہ بھی فرض ہے کہ گھر کی صفائی نہیں نہیں گھر کو بلکل جنگل بناڑا ہے جو سلسل میں یہ ہے کہ جو باہر کی گندگی پڑی ہے وہ بھی لے کے گھر میں آن ڈالیں تو گھر کو گھر نہیں بنائے گی تو گھر والی کیسے ہو گئی کیوں اس کو گھر والی کہتے ہو گئی جب گھر اس کا ہے تو ہر آدمی اپنی چیز کو صاف کر گیا رکھتا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے اخلاقی بھی اسلامی بھی اسی لئے حضور نے فرمایا ہے کہ اچھی عورت وہ ہوتی ہے کہ اذا نظر آئی رہی ہا صدرت ہو خامد کی نظر پڑے تو خوش ہو جائیں دیکھ کے کہ وہ خامد کی آنے سے پہلے حسل کر کے اچھے کپڑے پہن کے لائٹ قسم کا میک اپ کر کے تو یاد بیٹھی ہو جائیں دیکھے تو خوش ہوئی یہ نہیں کہ لوگوں کے لئے تو میک اپ کرے اور خامد کے لئے موں پھاڑ اور سر جھاڑ کر کے بیٹھی ہوئی ہو دیکھے تو اس کو ڈر لگی آن میں کونسی ڈین آ گئی کپڑوں سے بدبو آئے کہ وہ بستر پہ لے لی نہ سکے جب حکم کرے تو اس کی تعمیر کرے اور جب خامد بھیال سے چلا جائے اس کے گھر کی مال کی عزت کی حر بھیال تو تحفظ کریں باقی اس کے والدیں اور اس کے والدیں نہیں ہیں سوسر بھی تو باپ کی جگہ ہے ساس بھی تو ماں کی جگہ ہے تم انہیں ماں باپ بناوگی تو وہ بھی تمہیں بیٹی بنائیں گے تم انہیں ساس سوسر کو ہوگی وہ بھی تمہیں بہو بہو بنائیں گے بہو کا منع بھوت پینڈ چڑڈ پیننا گناہ تو نہیں ہے لیکن اسلامی لباس بھی نہیں ہے نماز تو ہو جاتی ہے میں کرتہ پجامہ ساتھ سال سے پیننا ہوں ابھی مجھے انڈیا میں غیر مسلم ماحول میں کام کرنا پڑھتا ہے مجھے بس ویساہ اتنا ہے کہ میں کرتہ پجامہ ترک کر کے پینڈ چھڑڈ پینوں کوئی آل دیں پینڈ چھڑڈ بھی پینڈ سکتے ہیں لیکن ایک کوشش کیا کرو جو میرے بھائی پینڈ چھڑڈ پینڈتے ہیں نماز میں اس کے اوپر لنگی لپیٹھ لیا جیسے یہ دیکھا ہے مریشیاں والے انڈونیشیاں والے برونائی بڑا سوٹ پینڈتے ہیں لیکن اوپر لنگی لیتے ہیں تاکہ نماز ان کی صحیح ہو جائے چونکہ پینڈوں غیرہ میں آدمی کی کیفیت جی ہو رہی ہے نماز میں اور خاص طور پر پینڈ ایسی ہو جو سکنگ ٹائٹ ہوئے ہیں بدم پر چھمٹی ہوئی ہو ہو بھی ماشاءاللہ جین کی ہمارے ہاں یہ کپڑا گدے شدے پر استعمال ہوتا تھا یہاں تو بڑے آدمی استعمال کرتے ہیں اور جتنا پرانا ہوتا ہکیمتی ہوتا ہے بند وقت چونکہ اس میں چھے بینے سال کا تو بشاہ بیتھی وہ حدم کر رہتا ہے نا چوس رہتا ہے اِنَّا لِلَّا حَوَا اِنَّا ہِ رَحِيَا یاد ایمان سے کہیں سکھ جو ہے وہ پگڑی بھی نہیں چھوڑتا ڈاڑی بھی نہیں چھوڑتا تمہیں حضور سے جد ہے سکھوں نے جتنا دنیا میں دور لگا دیا کہ پگڑی نہ ہونے کہ ہم پگڑی نہیں چھوڑتا انہوں نے کہا ڈاڑی ہونے کہ ہم ڈاڑی نہیں بڑھا سکتے ناو کسی دو دو نا دو نا دو آج ان کے بڑے بڑے جمل جو ہے وہ اسی ڈاڑی کے ساتھ ہیں اور ان بادوں کے ساتھ ہیں انہیں کچھ نہیں ہوتا مسلمان مجھے مجھے ناو کبھی نہیں دیتا جب تک ڈاڑی ہم ہوتا ہوں اور کمپنی کا قصور نہیں تمہارا ایمان کا مزور ہے مجھے بیوی اپنی پسند نہیں ہے اپنی کیسے کو پسند ہوتی ہے پسند تو لوگوں کی بیوی ہوتی ہے جب بیوی بن گئی تو پسند تو ختم ہو گئی نہیں اب میں اور شادی کر رہا تو تم بیوی کو بھی حق دو کہ وہ کسی کو پسند کر کے اس کے ساتھ گزارہ کر لیں شادی کا حق ہے لیکن یہ کیا مانے کہ مجھے پسند ہے نہیں پسند ہے کیوں شادی کی اب پسند نہ پسند کا کیا مانے ہے چ Ona پسند ہے چ lama چاہ مپنی ہیں چاہ مجھے چاہ مجھے بیوی موسیقی